بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ بلا ججگ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں ناظرین میرا نیا چینل میڈیکل سے ریلیٹڈ ایم بی آر این ڈی نیوٹریشن سکلز فور لائف لانچ ہو چکا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ کائنلی اس چینل کو ویزٹ کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ناظرین اب چلتے ہیں اپنی آج کی اہم خبر کی طرف ناظرین سعودی آر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے نافذ لاگ ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں کرونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہی ہیں اسی تناظر میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی بھی اور حلاوار جاری ہے موجودہ صورتحال کے حوالے سے کائرین نے اپنی مشکلات اور مسائل سے متعلق مزید سوالات بیجے ہیں جن میں سے کچھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں زاہد علی صاحب کا سوال ہے کہ ایک سال پہلے میرا خروج نہایا لگا تھا میں پاکستان نہیں گیا اس دوران وہ ایکسپائر ہو گیا اسے منسوخ بھی نہیں کیا گیا تھا اب میرے اقامے میں پانچ روز باقی رہ گئی ہیں کیا میں مقتب عمل جا کر خروج نہائی لگوا سکتا ہوں آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ خروج نہائی ویزا لگانے کے بعد ساٹھ دن کی مدد ہوتی ہے یا تو اسی دوران اس پر سفر کریں اگر نہ کیا جائے تو اسے منسوخ کرانا لازمی ہوتا ہے بسورت دیگر جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے مجودہ کرونا کے حالات میں فلائٹس پر پابندی آئی تھی اس لیے حکومت کی جانب سے خصوصی رائد دیتے ہوئے خروج نہائی کی مدد میں خودکار طریقے سے توسیح کر دی گئی تھی اگر آپ اس کٹیگری میں شامل ہیں تو آپ کے خروج نہائی یعنی فائنل ایکزٹ میں بھی توسیح کر دی گئی ہوگی آپ افشر اکاؤنٹ پر ویزے کی مدد کا جائزہ لیں اگر آپ اس کٹیگری میں شامل نہیں تھے تو دوبارہ خروج نہائی لینے کے لیے سابقا جرمانہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ خروج نہائی لگوانا ہوگا اس بات کا خیار رکھئے کہ کارامت اکامے کے دوران ہی خروج نہائی یا خروج عودہ ویزہ لگایا جا سکتا ہے اگر اکامہ کی مدد ختم ہو جائے تو دوبارہ اکامہ تجدید کرانا لازمی ہے کیونکہ خروج عودہ اور خروج نہائی اس وقت تک نہیں لگایا جائے گا جب تک اکامہ کارامت نہ ہو ادنان مجید صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا کسی اور فرد کے اکامے پر دوسرے ملک سے آنے والی رکم وصول کی جا سکتی ہے آپ کے لیے جواب ہے کہ مملکت میں ہی نہیں بلکہ رکوم کی منتقلی اور وصولی کے لیے یقصہ قانون ہے جس کے مطابق رکم جس شخص کے نام ارسال کی گئی ہے وہ بزاتے خود اسے وصول کر سکتا ہے بصورت دیگر جس شخص کے نام سے رکم ارسال کی گئی ہے اور وہ بوجہ بینک نہیں جا سکتا تو وہ کسی دوسرے کو آتھارٹی لیٹر بنا کر دے جو بقاعدہ نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ ہو جس میں رکم وصول کرنے والے کا نام اس کا شنختی کارڈ نمبر اور دیگر تفصیلات درج ہونی چاہیے رفی اللہ خان صاحب پوچھتے ہیں کہ اقامے کے حوالے سے نئے نظام میں حروب والوں کے لئے بھی کوئی راستہ ہوگا آپ کے لئے جواب ہے جناب کہ سعودی عرب میں اقامہ اور لیبر قوانین میں تبدیلی کی جا رہی ہے جس کا نفاظ مارچ دو ہزار اکیس سے کیا جائے گا نئے نظام کے بنیادی نقاط ورک ایگریمنٹ پر مبنی ہیں جس کے مطابق کام کرنے کی محدود ازادی ہوگی غیر ملکی کارکنوں کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ اگر انہیں کسی دوسری جگہ سے بہتر ملازمت کی پیشکش آتی ہے تو وہ اس کمپنی کو جوائن کر سکیں گے جس کے لئے آجر کی رضا مندی اور نئی کمپنی کی جانب سے ڈیمانڈ یعنی طلب کا ہونا ضروری ہے اس نئے قانون کی منظوری کا سب سے بڑا فائدہ کفالت کی تبدیلی کا نظام ہے اس کے بعد دوسری جگہ کفالت تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور نہ ہی اس پر آنے والے اخراجات ادا کرنے ہوں گے جہاں تک آپ نے عروب والوں کے بارے میں سوال کیا ہے تو اس کے بارے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے وزارت افرادی قوت جس کا سابقہ نام وزارت میند تھا ان کی جانب سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں ناظرین جیسے ہی وزارت افرادی قوت کی جانب سے مزید تفصیلات جاری ہوں گی تو آپ تک بروقت پوچا دی جائیں گی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ